دوستو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اگر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو اس موجودہ بہران سے کوئی نکال سکتا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے اندر ایک ہی شخص ہے جس کا نام ہے علی محمد خان جس طرح وہ خود ان بہرانوں سے نکلا ہے اسی طرح اب وہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی ان بہرانوں سے نکالنے جا رہا ہے ویسے بھی کسی نہ کسی نے تو بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنی تھی تو وہ گھنٹی اب علی محمد خان نے بلی کے گلے میں باندھ دی ہے اور عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ آج بھی کوئی لائل ہے ڈٹ کے کھڑا ہے عمران خان صاحب کے لیے فائٹ کر رہا ہے تو وہ علی محمد خان ہے اگر میں اپنی بات کروں دوستو تو مجھے ذاتی طور پر علی محمد خان بہت پسند ہے کیونکہ پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان میں میں نے علی محمد خان جیسا گریس فل پڑا لکھا با اخلاق با کردار امن مخالفین کے ساتھ جو بات کرتا ہے تو کبھی بلو دا بیلٹ جا کے اس نے بات نہیں کی جب عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا اور جب وہ علی محمد خان نے اپنی قومی اسمبلی میں آخری تقریر کی وہ بھی کتنے گریس فل انداز میں تھی امن آج کی بات کریں آج ان کا سب سے بڑا مخالف نواز شریف پاکستان آیا ہے اینکر نے علی محمد خان سے کہا کہ نواز شریف کے سب سے بڑے حریف تو پاکستان تحریک انصاح والے آپ ہیں آپ ان کی واپسی پر کیا کہتے ہیں تو اس مرد بہران نے کیا الفاظ کہے ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ جی نواز شریف واپس آئے ہیں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں لیکن بہتر ہوتا کہ اگر ان کی واپسی قانون اور آئین کے مطابق ہوتی انہوں نے اس پر بھی نواز شریف کو خوش آمدید کہا ہے کچھوں ڈاکو لٹیرا بھگوڑا اس طرح سے جس طرح کی سیاست میں زبان بولی جاتی ہے اس سے شخص نے اس طرح کی کوئی زبان نہیں بولی اب آتے ہیں پوائنٹ پہ کہ وہ پیٹی آئی کے لیے اب کیا کر رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں دوستو اس وقتے جتنی بھی پیٹی آئی کی قیادت ہے جیلوں میں ہے یا پھر چھپی ہوئی ہے یا پھر غائب کچھ لوگوں کو کر دیا جاتا ہے کچھ لوگ ویسے ہی چھپے ہوئے ہیں کچھ لوگ جیلوں میں ہیں کچھ لوگ پیٹی آئی چھوڑ چکے ہیں اس وقت علی محمد خان ایک ایسے رہنما ہے پیٹی آئی کے جو تمام کیسز بھوگتنے کے بعد اب اس وقت کرسٹیل کلیر ہو چکے ہیں ان کو آٹھ بار گرفتار کیا گیا ایک دو چار بار نہیں آٹھ بار گرفتار کیا گیا اور ممکنہ طور پر علی محمد خان سے بھی یہی کہا جاتا ہوگا کہ آپ پیٹی آئی کو چھوڑ دو پریس کانفرنس کر دو یا کسی ٹاک شو میں جا کے بول دو آج وہ ٹاک شو میں بولے ہیں اور کیا بولے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے آٹھ بار میں جیل گیا ہوں اسی روز میں نے جیل میں گزارے ہیں اور جب میں گرفتار ہوا نو میل کا جب واقعہ ہوا تب میں وہاں پہ موجود نہیں تھا تب میں اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں کسی کے ڈیتھ ہو گئی تھی میں وہاں گیا ہوا تھا وہاں مجھے پتا چلا کہ عمران خان صاحب ارسٹ ہو گئے ہیں میں وہاں سے نکلا اسلام آباد آیا مجھے آتے ہوئے پورا دن لگ جا اگلے دن یعنی دس مائی کو میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ سپریم کورٹ جا رہا تھا وہاں سے میں ارسٹ ہو گیا وہاں سے ارسٹ ہو گیا کچھ دن بعد وہاں سے رہا ہوا دوسری جگہ ارسٹ ہوا وہاں سے پولیس نے اور جیسے ہی میری زمانت ہوئی تو عدالت کے باہر پولیس کھڑی تھی وہاں ارسٹ ہو گیا اس طرح سے آٹھ بار میں ارسٹ ہوا ہوں اور جتنے بھی مجھ پر الزامات تھے ان سب کا میں نے سامنا کیا ہے لہٰذا اب انہوں نے کہا ہے کہ اب میں صدر پاکستان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جناب انیشیٹیو لیں آپ اس مرک کے جو ہیں وہ چیف اگزیکٹیو ہے آپ اپنی مسلح افواز کے سپریم کمانڈر ہیں آپ اس چیز کو جو ہے آپ ہی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں آپ ہی سب کو ایک چھتری کے نیچے بٹھا سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ایوانِ صدر میں سب کو بلائیں پی ٹی آئی کو بھی بٹھائیں آپ پی ٹی ایم کو بھی بٹھائیں نون لیگ کو بھی بٹھائیں آپ اسٹیبلشمنٹس کو بھی بٹھائیں وہاں پہ وہاں پہ بیٹھ کے آپ ان کے ساتھ ڈائیلوگ کریں ڈائیلوگ کریں نو مئی کے مسئلے کا حل نکالیں کیونکہ نو مئی میں اگر ہم الجھے رہے تو یہ ہمارے ملک کا نقصان ہے ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے ایکانوی پیچھے جا رہی ہے انٹرنیشنل لیول پر ہماری جگہ حسائی ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی قانون نہیں ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ صدر صاحب ان سب کو کٹھا کر کے بٹھائیں اور مسئلے کا حل نکالیں نو مئی سے نکلیں اور ہم آگے مبک کریں ہم آگے بڑھیں عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو ایک موقع اور دینا چاہیے اچھا نون لیگ والوں کو بھی اب یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ عمران خان صاحب کے علاوہ پاکستان کا سیٹ اپ نہیں چل سکتا اب نون لیگ والے بھی نواز شریف ہو گئے رانہ سناولہ یہ لوگ اب باتیں کرنے لگ گئے ہیں اس طرح کے بیانات آنے لگ گئے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ اب باہر نکالنا چاہیے ڈائیلوگز ہونے چاہیے ڈائیلوگز کی بات کر رہے ہیں اب دوسری طرف شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بھی اکٹیو ہو چکے ہیں اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں نے چالیس جن کے چلے کے بعد ایک مشن بنا لیا ہے کہ اب میں نو مئی کے باقیات میں جو بھی لوگ ملوث ہیں ان سب کو عام معافی دلاؤں گا یہ دوستو بیسیکلی یہ چالیس روز کے چلے میں ڈیسائیڈ ہوا تھا ٹھیک تو وہی کسی کے گلے میں تو گھنٹی باندھی تھی تو وہ گھنٹی شیخ رشید کے گلے میں باندھی گئی کسی نے تو ڈور نوک کرنا تھا نا تو وہ شیخ صاحب نے کر لیا اب شیخ صاحب یہ ایک کیمپین چلا رہے ہیں یہ مشن لے کے چل رہا ہوں کہ میں معافی دلاؤں گا نو مئی کے واقعے میں جو لوگ ملوث ہیں تو یہ سارے دوستو اب ہر کسی نے یہ جان لیا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے بغیر سسٹم نہیں چل سکتا اب پی ٹی آئی کو لیول پلئنگ پیلڈ دینا ضروری ہو گئی ہے نون لیگ بھی یہ باتیں کر رہی ہے اور جو چلہ کاٹ کے آئے ہیں جہاں چلہ کاٹا ہے وہاں سے بھی یہ پیغام آیا ہے کہ اب آپ لیڈ کرو اور آپ کے کندے پر رکھ کے بندوق چلا دی جائے گی سب کو معاف کر دیا جائے گا دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ عدالتوں سے بھی ایک بڑا ریلیف ملا ہے بڑا فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ یہ ہے کہ سیویلینز کا ملٹری کورٹمنٹ ٹرائل نہیں ہوگا ایک خدشہ تھا کہ کہیں اس قانون کی آر میں عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل نہ ہو جہاں پر انہیں اپنا حق کے دفاع نہ دیا جائے اور ان کے خلاف پیستہ آ جائے اسی طرح دیگر اور دو سا لوگ اور تھے پی ٹی آئی کے تو ان کا یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ملٹری کورٹمنٹ ٹرائل ہوگا تو وہ بھی جناب بادل چھٹ گئے ہیں وہ بھی جو تلوار لٹک رہی تھی وہ بھی اب ہٹ گئی ہے آہستہ آہستہ جو چیزیں ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں اب بہتر ہو رہی ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان قریب باہر آپ نے بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ اب جو مزید کیسزیں ہیں ان میں کچھ ہے نہیں تو سائفر میں بھی فرد جرم آئید ہو گئی ہے لیکن اس میں سے بھی نکلنا کچھ نہیں جس طرح سے اعتزاز احسن صاحب سینئر قانوندان ہے انہوں نے کہا اب ہوگا کیا دوستو خان صاحب باہر تو آ جائیں گے لیکن نا اہل رہیں گے نواز شریف آ گئے ہیں نواز شریف کو ممکنہ طور پر جو ان کے کیسز ہیں ان سے زمانتیں مل جائیں گے لیکن چونکہ وہ سزایافتہ ہیں کیسز برقرار ہیں تو کیسز برقرار ہوں تو بندہ نا اہل ہوتا ہے زمانت ہو جائے گی نا اہلی ختم نہیں ہوگی نواز شریف صاحب بھی الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر سکیں گے خان صاحب بھی نہیں کر سکیں گے لیکن خان صاحب کا باہر آنا ہی بہت ہے جب خان باہر آئیں گے خان کی مقبولیت تو اڈریڈی ہے ایک تو یہ ہوگا کہ نون لیگ والے دوسرے تیسرے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئیے ٹھیک اور خان صاحب نے ممکنا طور پر بلکہ یقینی طور پر کہہ لو کہ خان صاحب اگر الیکشن ہوتا ہے تو خان صاحب جیت جائیں گے پی ٹی آئی جیت جائے گی اب جیت جاتی ہے وزیر اعظم کون بنے گا ڈیفنیٹسی بات ہے جو بندہ اس وقت سب سے زیادہ لائل ہے عمران خان صاحب کے ساتھ سب سے زیادہ جس نے قربانیاں دی ہیں سب سے زیادہ صحبتیں برداشت کی ہیں اور سب سے زیادہ قابل بھی ہے اور قابل بھروسہ بھی ہے کیونکہ آٹھ بار گرفتار ہونے کے بعد اگر عمران خان صاحب کو چھوڑ کر نہیں گیا جو شخص تو وہ ان فیوچر بھی ڈوائز نہیں کروا سکتا اس لیے یہ ایک رائے پائی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے وزیر اعظم کا جو ایک موضوع امیدوار ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز کو فالو کریں ان کے ساتھ بغاوت نہ کریں ان کو کوئی دھوکہ نہ دے تو وہ علی محمد خان بھی ہو سکتا ہے دوستو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کہ اگر اگر عمران خان صاحب کانٹیسٹ نہیں کر سکتے کانٹیسٹ نہیں کر سکتے تو دیفنیٹ سے بات ہے وزیر اعظم نہیں بن سکتے کسی کو تو بنانا ہے جس طرح سے عثمان بزدار صاحب کو بنا کے دیکھ لیا تھا آج کہاں ہے بزدار بڑے سارے اور لوگوں کو وزارتیں دی آج کہاں ہیں وہ بغاوت کر گئے آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ریلائیبل ہے علی محمد خان مزیر اعظم کے لیے موضوع کانٹیسٹ ہے پی ٹی آئی کی جانب سے یا اس سے بہتر آپ کی نظر میں کوئی ہے کچھ سے دوست مراد سعید کے بارے میں بھی کہتے ہیں لیکن مراد سعید پر ابھی بہت سارے کیسز ہیں وہ اشتیاری ہیں تو وہ ابھی کلیر نہیں ہوئے اس لیے وہ بھی کانٹیسٹ نہیں کر سکتے علی محمد خان ایک ایسے اس وقت میمبر ہیں جو کہ کرسکل کلیر ہیں سارے کیسز سارے الزامات سارے دھبے دھول چکے ہیں اس وقت وہ کرسکل کلیر ہیں تو یہ موضوع امیدوار ہیں اس سے بہتر اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ ہے تو کمیٹ سیکشن میں مینشن کیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ